جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی اور بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چشمیں جاری ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر چھڑی ماری تھی اور چشمیں جاری ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیکھیں یہاں سے پہلا چشمہ آ رہا ہے نکر رہا ہے پانی یہاں سے اور دوسرے چشمیں جو ہیں ان سے یہ دوسرا چشمہ ہے یہاں پر دیکھیں اس چشمے سے بہت سارا پانی نکر رہا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ اس چشمے سے نکل کے جا رہا ہے بانی دیکھ رہے ہیں یہاں سے پانی نکر رہا ہے اور جا رہا ہے آگے کی طرف اور مزیر آگے جو چشمیں ہیں وہ بھی میں آپ کو آج سے اس طریقہ دوں یہاں پر ایک اور چھوٹا سا چشمہ ہے جس سے پانی نکر رہا ہے یہ ان پتنوں کے اندر سے بہت ہی کم نکر رہا ہے اس چشمے سے اور آگے تین چار چشمیں ہیں جن میں سے زیادہ پانی نکر رہا ہے وہ میں سب آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے تین چشمیں دیکھ لیئے ہیں اور چوتھا چشمہ یہ ہے یہاں سے پانی نکر رہا ہے ہلکا ہلکا بہت ہی کم اور یہ مین چشمہ ہے یہاں پر ایک ہے یہ دو چشمیں ہیں صاف نظر نہیں آرہا لیکن یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں ڈائریکٹ پانی نیچے سے نکر رہا ہے اور وہاں سے بھی دیکھیں پانی آرہا ہے اور اس پانی کا ذرا آپ کوالٹی چیک کریں کتنا صاف دیکھ رہے ہیں کتنا صاف پانی ہے اب آگے دوسرے چشمیں کی طرف چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو رکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں اس طرف ہیں دوسرے چشمیں یہاں پر اب اس کو اگر چشمہ گینے تو یہاں پر یہ چوتھا چشمہ بن رہا ہے وہاں پر تھا ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ اگر ان کو دو گینے تو چھے بنتے ہیں پانچ چھے ٹھیک ہے چھے چشمیں ہو گئے اب آگے چلتے ہیں اور اس کی طرف چلتے ہیں یہ یہاں پر درختوں کے اوپر خجور لگی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ بھائی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے یہ والی خجور لگی ہوئی اوپر درختوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے چشموں سے پانی نکر رہا ہے اور اس کی خجور ہے اور اس کے اندر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیج نہیں ہے ہم خود چیک کرتے ہیں بیج ہے یا نہیں یہ دیکھیں کوئی بیج نہیں ہے اس میں مجھے چھوٹا سے محسوس ہو رہا ہے ہاتھ میں اس میں بیج یعنی کہ گٹلی یہ دیکھیں اس میں نہیں ہے گٹلی بھائی اور اب نیچے اترتے ہیں آپ کو اور چشمیں دکھاتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے چھے چشمیں گینے تھے اور یہ چھے یہ ساتھاں چشمیں یہ دیکھیں یہ دو چشموں میں سے پانی اکٹھا ہو کے آ رہا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب بھی یہ دیکھیں اس چشمے سے پانی نکر رہا ہے اب یہ ہی چشمہ گھوم کے یہاں سے پانی نکر رہا ہے یہ اور چشمہ ہے یہ نہیں پتہ لیکن مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ والا جو چشمہ ہے یہاں سے گھوم کے اس طرف آ رہا ہے اور یہ پانی نکل کے یہ دیکھیں یہاں سے جاری یہ دیکھیں یہ ایک چشمہ یہاں سے جارہا ہے اگر اس طرح گینے تو بارہ گیارہ ہوتے ہیں اور یہ بارہ یہ ایک اور چشمہ یہاں سے آ رہا ہے جس کا ہلکا سبانی آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ ہلکا سبانی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی اور بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے یہ دیکھیں ایک اور چشمیں آ گئے یہ سارے چشموں کا پانی جمع ہو کے کہاں جاتا ہے اس جگہ سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی چشمیں دکھائیں ہیں یہ پل بنی ہوئی ہے اس پل کے نیچے سے جو ہے یہ دیکھیں اس پل کے نیچے سے یہ سارے چشموں کا پانی جمع ہو کے یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی کے صرف جا رہا ہے آگئی یہ ان خجوروں کے پاس سے گزر کے بہت خوبصورت مناظر ہیں ان خجوروں کی یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہو یہ دیکھیں خجوروں کے بعد اس طرف آیا ہے یہ پانی اور آگے کی طرف جا رہا ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے یہ آپ انتازہ لگیں آگے جا رہا ہے اس طرف اس پانی کو تھوڑا آگے چھوڑ کے آتے ہیں یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی پول ٹائپ بنا کر رکھی ہوئی ہے لکڑی سے اور یہ پانی لکھیں یہ رکھیں یہ چیز انہوں نے لگائی ہوئی ہے جب پانی یہاں چاہتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا